آپ کو براہ راست اسلام آبا لیے چلیں گے جہاں پر فواد چودری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں دارڈ ہے کسی کمپنی میں یا کیا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیا تو سب سے پہلے میں ان دونوں وزراء کے اوپر ایک اور اہم اعلان کی طرف بعد میں آنگا پہلے عثمان دار صاحب جو سیال کورٹ سے ہمارے بہت اہم رہنماں ہیں خواجہ آصف کے مقابلے پر الیکشن لڑا ہے عثمان دار جو ہیں وہ خواجہ آصف کے اوپر یہ ریفرنس فائل کر رہے ہیں تو خواجہ آصف کی جو ڈیٹیلز ہیں پہلے ہم عثمان سے سن لیتے ہیں پھر میں دوسری دباب کی طرف شکریہ خواجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ نون لیگ آہستہ آہستہ اکامہ لیگ میں کنورٹ ہوتی جاری ہے اور بہت سارے اکامے جو ہیں ان کے آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے جس طرح درباری ہے اللہ خواجہ آصف کا اکامہ سامنے آیا ہے اور ایسے ایسے انکشافات کرنے جا رہا ہوں اس درباری خواجہ آصف کے حوالے سے کہ آج سے پہلے میڈیا پہ ایسے انکشافات نہیں ہوئے ہوں گے اپنی بات پہ آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف بھی اپنے لیڈر نواز شریف کی طرح سیال کوٹ کے گارڈ فادر ہیں سیال کوٹ کے یہ مافیا کے ہیڈ ہے میں کہنا چاہتا ہوں میڈیا پہ یرگمال بنا رکھا ہے انہوں نے سارے شہر کو اور کرپشن جو ہے سیال تل کوٹ کے چونگ چراہوں پہ اس کا ننگا ناچ ہو رہے وہاں اور اسی مافیا کے حلاف جس طرح میرے لیڈر عمران ہان نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے وہی جنگ میں اس گارڈ فادر خواجہ آصف کے حلاف لڑا ہوں شہر سیال کوٹ میں اور انشاءاللہ دلہ مرتے دن تک لڑتا رہوں گا میڈیا کے سامنے جو میں چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف نے پہلے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا کہ انہوں نے اپنا اقامہ ڈیکلیر کر رکھا تھا میں نے آپ سب کو ان کے دستاویز دے دی ہیں اگر آپ پہلے چار صفات دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو شک نمبر آٹھ ہے جس میں اکوپیشن کی بات ہو رہی ہے انہوں نے بزنس لکھا ہوئے وہاں اور کہیں اس ایمپلائیمنٹ کا اس کمپنی کا ڈیزینیشن کا سیلری کا کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نومینیشن پیپرز پہ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں دوسرا اسی پیپر میں اگر آپ اس کی شک نمبر تیرہ دیکھیں وہاں بھی حواجہ آصف نو سربازی کرنے سے باز نہیں آئے وہاں کیٹاگوریکلی لکھا ہے کیٹاگوریکلی لکھا ہے یہاں اگر آپ شک نمبر پندرہ پہ جائیں میں قوم کو دکھانا چاہتا ہوں یہ اوتھ پہ پوچھا جا رہا ہے حواجہ آصف سے کہ بطور اے میں نے آپ بتائیں آپ نے اپنی کانسیچنسی پہ اپنے بلبوتے پہ کوئی پروجیکٹ کیا ہو تو حواجہ آصف لکھتے ہیں کہ میں نے حواجہ صفدر میڈیکل کالج بنایا اسی دستاویز میں میں نے وہ دو ڈاکومنٹ اٹیج کی ہیں کہ جو دو ہزار تین میں جب گورنر حالت مقبول تھے ان کی ڈاکومنٹس لگے ہیں نوٹفیکیشن کے کہ یہ جو کالج تھا اس کا نام سیال کوٹ میڈیکل کالج رکھا گیا تھا میں میڈیا کو اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں اور حواجہ آصف تم کہتے ہو عمران حان کو کہ عمران حان نے شوکت حانم اپنی والدہ کے نام پہ کیوں رکھا عمران حان نے تو محنت کر کے چندہ کٹھا کر کے پوری دنیا میں جا کے شوکت حانم کا نام جو ہے اپنی والدہ کے نام پہ رکھا لیکن تم نے کیسے میں پوچھنا چاہتا ہوں میڈیا کی وساطت سے کہ عوام کے ٹیکس سے پیسے سے بننے والا یہ میڈیکل کالج اور اس کا نام سیال کوٹ میڈیکل کالج سے انہوں نے چینج کر کے خواجہ سفدر میڈیکل کالج رکھ دی ہے خواجہ آصف نے میں بتانا چاہتا ہوں سیال کوٹ کی کوئی سڑک کوئی بریج کوئی ڈسپینسری تک نہیں چھوڑی جس کا نام انہوں نے خواجہ سفدر اپنے والد مرہوم کے ساتھ نہ جوڑا ہو اگر ان کا بس چلے خواجہ آصف کا میں کہنا چاہتا ہوں تو یہ پنجاب اسیمبلی میں ریزولوشن لے آئیں سیال کوٹ کا نام تبدیل کر کے سفدر کوٹ رکھ دیا جائے ان کے والد کے نام پہ میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ بات کرتے ہیں عمران حان کے شوقت حانم کی اب میں آنا چاہتا ہوں ان کی ٹیکس ریٹرن پہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹیکس میں ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر کیا ہے یہ ہے ان کی انکم ٹیکس ریٹرن دو ہزار بارہ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان دونوں پیجز پہ کہیں جو ایمکو نامی کمپنی ہے انٹرنیشنل مکینیکل انڈ الیکٹرک کو اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے کوئی سیلری ڈیکلیئر نہیں ہے اور الٹا ایمپلائر کے کالم میں انہوں نے نیشنل اسیمبلی کو شور کیا ہوا ہے توہاں جا صرف قوم جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں کہاں لکھا ہے آپ دکھا سکتے ہیں انہوں نے ذکر کیا ہے انہوں نے ویلت سٹیٹمنٹ میں میں بتانا چاہتا ہوں نو ہزار درہم کا ذکر ذکر کیا ہے وہ بھی ویریفائیڈ ہے سبمیٹڈ سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ داہل کی گئی ہے کہ نہیں لیکن جو سب سے بڑا انکشاف میں آج ہی ہاں میڈیا کے سامنے کرنا چاہتا ہوں وہ حواجہ عاصف کا سائن چھڑا انکم سٹیٹمنٹ ہے دو ہزار دس گیارہ اور بارہ اس میں بھی حواجہ عاصف کا کہیں کوئی سیلری کا ذکر نہیں ہے کوئی ایسی سیلری جو یہ بطور ایمپلائیل لے رہے تھے یو اے ای کی کمپنی سے یہ ریکارڈ ہے یہ ان کے سائن چھڑے ہیں میں الزام نہیں لگا رہا خواجہ عاصف آپ کا سائن چھڑا پیپر میں قوم کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن اس میں جو تہل کا انگیز حبر ہے وہ یہ ہے کہ دو ہزار دس میں خواجہ عاصف نے لگ بک ساڑھے تین کروڑ روپے باہر سے آئے ہیں بینامی کوئی ذکر نہیں ہے کہ کدھر سے آئے ہیں ساڑھے تین کروڑ کے قریب اس کے بعد اٹھتیس لاکھ روپے کے قریب رقم آتی ہے دو ہزار گیارہ میں پھر دو ہزار بارہ میں اس اٹھ سٹھ لاکھ کے قریب رقم آتی ہے یہ خواجہ عاصف کی اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب عوام جاننا چاہتی ہے یہ چار ساڑھے چار کروڑ روپے بینامی کہاں سے آیا ہے آپ بتا سکتے ہیں آپ اس وقت ام اے نے تھے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ام اے نے جو کہ اس وقت پاور میں بھی نہیں تھا منسٹر بھی نہیں تھا ان کی صرف صوبے میں حکومت تھی تو تین سال کی فارنرمنٹ ہے صرف ساڑھے چار کروڑ ہیں تو آپ امیجن کریں کہ گارڈ فادر یہ جو سیالکورٹ کا خواجہ عاصف ہے اس نے پچیس سالوں میں پچیس سال سے یہ ام اے نے ہے اس نے کتنی لوٹ مار کی ہوگی اور ہم جو ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں جو حواجہ عاصف آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ان پچیس سالوں میں جو لوٹ مار کی ہے جتنے بھی آپ کے اکاؤنٹس ہیں انکم سٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کو پبلک کے سامنے رکھنا ہوں گی میں یہاں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انکم ٹیکس کا ضرور لاہ ہے اس کے سیکشن ٹپل ون سب سیکشن فور ضرور کہتے ہیں کہ آپ سورس آف انکم ڈیکلیئر نہیں کر سکتے لیکن یہ ایم اے نے ہیں پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں حواجہ عاصف ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے قوانین کے مطابق بتانا تھا کہ یہ جو رقم ہے کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹسے کہاں ہی ہے کیا یہ فارن ایجنسیز کے پیرول پر ہیں میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آنے علی دنوں میں جب ان سے منی ٹریل لی جائے گی جب ان سے ان تمام چیزوں کے بارے میں منی ٹریل مانگی جائے گی تو میں آج ہی میڈیا کو بتا دیتا ہوں کہ حواجہ عاصف بھی منی ٹریل کی جگہ ایک عربی کا لیٹر لے کے آ جائیں گے جیسے پہلے کتری کا لیٹر آیا تھا اب یہ عربی کا لیٹر لے کے آئیں گے اور اس کے بعد میں آگے چلنا چاہتا ہوں یہ ہیں ان کی ایسٹس اور لائیبیلیٹیز کی سٹیٹمنٹ خود حواجہ عاصف کی ادھر بھی آپ اگر دیکھیں باہر معاملات ہیں ان تمام چیزوں میں انہوں نے نل لکھا ہوا ہے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا باہر کوئی کاروبار بھی نہیں ہے اگر آپ کا باہر کوئی کاروبار نہیں تو اتنی بڑی رقم آپ کے اکاؤنٹ سے کہاں سے آئی کیا آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں قوم جاننا چاہتی ہے اس کے بعد آگے یہ دستاویزات جو لگی ہیں ان کے اکامے کو لے کے آپ دیکھیں ذرا کتنی شرم کی بات ہے پاکستان کا وزیر دفع یو اے کی ایک لیکٹرک کمپنی کا الیکٹریشن بنا ہوا تھا میں کہنا چاہتا ہوں اور نو ہزار درم ان کی سیلری تھی تو جو آج نیا انکشاف ہوئے کہ وہ پچاس ہزار درم تک پہنچ چکی ہے واجہ آصف بڑی میند کر رہے ہیں یو اے میں بڑی ترقی ہو رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ نو ہزار جو سیلری تھی آج سے چار سال پہلے وہ پچاس ہزار تک پہنچ چکی ہے اور ان کا اپنا عالم آپ کو پتہ ہی ہے ایز ایو وارٹر این پاور منسٹر کے بجلی جو آنے کا نام نہیں لیتی ہے ملک پاکستان میں اس کے بعد یہ وہ دستاویز ہیں جو میں میڈیا کو دکھانا چاہتا ہوں سیال کورٹ میں ایک کینٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نام سے پلان ہے یہ جو ہے سوسائٹی اس کی جو فیس ویلیو ہے کم از کم بھی دو ارب روپے کے قریب ہے میں کہنا چاہتا ہوں اور یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جس میں خواجہ آصف کی جو بیگم ہیں وہ ٹونٹی پرسنٹ کی ڈریکٹر ہیں شیئر اولڈر ہیں خواجہ آصف آپ پوچھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ ایک طلاق یافتہ بیوی پیسے کیسے بیشتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی اپنی بیوی کروڑوں روپے کی انویسمنٹ کیسے کر رہی ہے اس کلونی میں اس سوسائٹی میں کہ آپ بتائیں گے قوم کو آنے آلے دنوں میں جب آپ کے ریفرنس دائر ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی بھی منی ٹریل خواجہ آصف جو ہیں لے کے آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ مشہور زمانہ سیال کوٹ ڈیریز کا کیس ہے جو میں بہت سارے ٹاک شوز میں بھی کہہ چکا ہوں کہ خواجہ آصف کروڑوں کے نہندگان رہے ہیں سیال کوٹ ڈیریز میں کروڑوں روپے کا غبن ان لوگوں نے کیا یہ آن ریکارڈ ہے یہ بھی ڈاکومنٹس میں میڈیا کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ کیس بھی ہدہبیا پیپر مل کی طرح انہوں نے لہور ہائی کورٹ میں دبا رکھا ہے اور اس کو سپریم کوٹ آف پاکستان میں آنے نہیں دے رہے ہیں ہم سیال کوٹ ڈیریز کا کیس بھی آنے لے دنوں میں سپریم کوٹ آف پاکستان میں لانا چاہیں گے اور لے کے آئیں گے اور قوم کو ان کا گنونہ چیرہ دکھائیں گے اور خواجہ آصف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ تم وہ سیاسی مچھر ہو تم وہ سیاسی مچھر ہو جو اکامہ کرپشن کے پیچھے چھپ کر اس قوم کا شبہ روز خون چوس رہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ الزامات نہیں ہیں آپ پہ آپ آنے والے دنوں میں جب ہم آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلائیں گے لہور ہائی کورٹ میں بلائیں گے ہو سکتا ہے سپریم کوٹ تک آنا پڑے تو آپ وہ تمام دستاویز لے کے آئیں گے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں خواجہ عاصف کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھتے ہیں آئے روز یہ بڑھ کے لگاتے رہتے ہیں شوکت حانم کو لے کے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تو میڈیا کی وساطت سے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا یہ خواجہ عاصف شوکت حانم کو ٹارگٹ کرتا ہے اتنا ہی سیالکورٹ کی عوام جو ڈونیشنز ہیں شوکت حانم کے بڑھا دیتے ہیں ایک تو یہ فیدہ کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ان کے دل میں تکلیف ہے کہ وہ زکاة جو سیالکورٹ کی عوام شوکت حانم کو دیتی ہے وہ ان کی جیب میں پاکستان ترکہ انصاف کے رہنماء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں